آپ کا محضبان یاہیہ سلطان ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں سیکریٹری گورنمنٹ آفلان کشمیر ہیلک لینڈ میڈیکل ایجگیشن سعید عابد رشیشہ جنہوں نے آج کو پوڑا زلے کا دورہ کیا یعنی کہ عوام کو ان کے دہلیز پر انصاف فرام کرنے کے حوالے سے ایک عوامی دربار کا بھی انعقاد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیم سے ہنوارہ کا بھی دورہ کیا عابد صاحب پہلے آپ نے عوامی دربار کیا تو کس طرح کے مسائل لوگوں نے رکھے تو آپ نے کس طرح کہا جائے دیکھیں یہ پبلک دربار کا جو سلسلہ ہونریبول لیٹرین گورنر صاحب کی ہدایت پہ سب ایڈمیسٹریٹو سیکریٹیز کو مختلف عوام میں بھیجا جاتا ہے یہ ایل جی صاحب کی ڈیریکشن ہے کہ انتظامیہ کو گورنمنٹ کو اور پوری ایڈمینسٹریشن کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جاسکے یہ ایک رشتہ جو انتظامیہ اور عوام کے درمیان ہے اس کو اور استوار اور مستحقم کرایا جاسکے اسی جانب یہ ایک کڑی ہے آج کپارہ زلہ میں یہ عوامی جو دربار مناکت کیا گیا زلہ انتظامیہ کے ذریعے سے بہت احسن اور بہت اندہ ماحول میں ہوا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکسپیٹ کیا جس میں ہمارے پبلک ریپزنٹیٹوز ہونڈرپول گیڈی سی چیئر پرسن ہونڈرپول وائز چیئر پرسن ہونڈرپول ممبر حضرات اور انتظامیہ سے جڑے ہوئے سب آفیسرز تمام آفیسرز محکمہ کیا اس کے علاوہ آزئین لوگوں نے عام لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں کافی پاکسپیٹ کیا انہوں نے اور مختلف مسئلے مسائل جو محکماجات سے وابستہ ہیں ان کا آج نوٹس میں لیے گئے چیزیں کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو پوراں سے پیشتر سالو ہونے والی ہیں اکثر چیزیں ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا انٹروینشن اور تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی سالویبل ہے سرکار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو سالویبل نہیں ہوتی اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام محکماجات ایک ساتھ جڑ کے ظلہ انتظامیہ مختلف محکماجات کے ایچوڈیز جو ظلے میں ہیں اور باقی تمام ایڈمیسٹریٹیو لیبل کے جو کام ہیں ان سب چیزوں پہ خاص توجہ دی جائے گی اور ان مسائل کا اضالہ کرنے میں جو بھی کوشش کرنی ہوگی ایک بات ہے کہ آپ نے دسٹرک ہانسٹل کا دورہ کبھی کیا کئی ماہ سے وہ رساکشی کا شکار ہوئے تعمیرات یہ کام جو ہے رکا پڑا ہے عوام کو مشکلات ہے آپ نے خود بھی دیکھا کیا لگ رہا آنے والے وقت میں وہ رساکشی دور ہوگی دوبارہ کام کریں دیکھئے میں ڈی سی صاحبہ پرنسپل میٹیکل کالیج ہندوارہ باقی تمام آفیسرز ڈی سی چیئر پرسن صاحب ہم سب اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ جو ہے آرین بی محکمہ ہے یا ہاؤسنگ بورڈ ہے ہم سب ان تمام آفیسرز کے ساتھ مل کے ہم وہاں گے تھے اور ہم نے یہ پایا کہ وہاں عدالت آلیہ کا ایک سٹے ہے تو اس میں انتیس تاریخ کو آنربل ہائی کورٹ کی وکیشنز ختم ہو رہی ہیں اور جو بھی بینچ آئے گا ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ سٹے وکیٹ کرایا جاسکے کسی ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی نے سٹے لے رکھا ہے اور ہم آنربل کورٹ کے سامنے یہ عرض گداش کریں گے کہ چونکہ یہ پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے اور لوگوں کے مسائل کا ایشو ہے مجھے پوری امید ہے کہ آنربل ہائی کورٹ اس جانب ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا اور اس کے بعد جو ٹینڈر شدہ کام ہے اور جو کام آلریڈی الارٹمنٹ کے بہت مزدیک ہے فوراں الارٹ کرا دیا جائے گا فینشنگ ٹاچز کا معاملہ ہے میری ایسیسمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اس سال کے آخر سے پہلے پہلے ہی اس کیلنڈر یئر کے آخر سے بہت ویل ان ایڈوانس ختم ہو جانا چاہیے چھے ٹینڈر کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں سے ٹینڈ کر دیئے گئے ہیں اور پوری امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائیں گے اور ہم اس ہسپیٹل کو صحیح طریقے سے یوز کر پائیں گے اس کے علاوہ ہزیں میڈیکل کالیج آپ نے یہاں دیکھا کہ یہ میڈیکل کالیج اندوارا it has started from the scratch جس میں پرنسپل صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم اور زلہ انتظامیہ led by ریپٹی کمیشنر i have played a critical role in making sure that this hospital and this medical college particularly the medical college starts from scratch بہت مشکل چیز ہوتی ہے اس طرح کا medical college start کرنا میں ابھی before and after pictures دیکھ رہا تھا تو میں حران کن حالت میں یہ تھا کہ یہ کیا یہاں ایسی situation تھی اور اب آپ دیکھئے کتنا بہترین طریقے سے make shift arrangement کیا گیا ہے اور کام جو medical college کا ہے زورو شورو سے جاری ہے اور اس میں بھی time lines کے حساب سے کام مکمل کر دیا جائے گا اور میری پوری امید ہے کہ medical college ہندوارہ ملک کے تمام students جو ریاست سے اور یہاں کے باہر سے بچے پڑھنے آتے ہیں یہ medical college آنے والے وقت میں it will be one of the best medical colleges in our country and i will make sure that ان کو جو بھی facilitation کی درکار ہے وہ ان کو health and medical education محکمے کے ذریعے سے جیسے باگی colleges کو بھی ملتے آ رہی ہیں اور ان کو بھی پورا پورا facilitation اور سرکار کی طرف سے whatever needs to be ڈالنے والے اس میں ابھی as of نا تو کام چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ موسمی حالات تھوڑے سے نامناسب ہیں تو اس کے پوراً بعد کام کی پیس پہ ایک تو فوکس کیا جائے گا اور میری پوری امید ہے کہ یہ scale up بھی ہو جائے گا اور جتنی وہاں free mobilized ہے اس سے زیادہ ہمیں انشاءاللہ لگانے کی ضرورت بھی ہوگی اور موسمی پوری امید ہے جو ہمارے ایریاز ہیں جن میں خاص بہل سیکٹر میں کئی مشکلات ہیں اگر ہم کو پڑا سبجسٹ خوشٹر کی بات کریں ایک ریڈیو آلجسٹ شام کے بات شام کے بات وہ لگتا ہے کہ ایک ڈسپنسل کا کام کرتے کیوں کیوں پہ ریڈیو آلجسٹ نہیں ہوتا ہے بھیجنا میڈکل ایڈوکیشن کا کام بیلڈنگ بنانس نہیں ہوگا بہت اہم ترین ہے کہ ہیومن ریسورس آگمنٹ کرائے جائے ہیومن ریسورس بہتر طریقے سے سکل اپ کرائے جائے اور اس میں ہی انشور کیا جائے کہ پیشنٹ کو بہتر فسلیٹی ہیومن ریسورس اور ڈاکٹرز جو بھی کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن وہ کہیں اور سے نکال نہ ہے ایسا نہ ہو کہ کہ وہ جگہ ٹھپ ہو جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سرکار بڑا امپورٹنٹ یہ کیا ہے کہ ہیلتھ میڈیکل ایڈوکیشن سے ابھی ایک سو تیس لوگ پیرامیڈکس ابھی چند دن دن پہلے SSRB کی طرف سے آئے ہیں کافی ویکنسیز پیسی کو ریفرد ہیں اور میری پوری امید ہے کہ پیسی اس سال پوری شورت سے اس میں بھی رکھوٹمنٹ کرے گی اور میں دیکھتا ہوں آنے والے وقت میں کے kind of shortages of human source that we have I am very certain that they will be کے changing And پوری موسیقی کا پیسی پیب کر رکھنا چنچ خیش گر